دوستو اگر آپ اس وقت پچپن ہزار کی قیمت میں اپنے لیک فون ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ دو فونز آپ کی لسٹ پر ضرور ہوں گے دونوں میڈ رینج مارکٹ میں بہت ہوت چل رہے ہیں جی ہاں we have another Infinix versus Redmi ویڈیو اور ان دونوں فونز کو میں یہاں چینل پر انبوکس بھی کر چکا ہوں اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو لنکس دسکرپشن ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ چیک آؤٹ کر لیجئے گا اسلام علیکم اور ریویوز پی کے میں خوش آمدید میرانا امیر ہے اور دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں فونز میں سے کونسا فون کس چیز میں سٹرانگ ہے اور کہاں ویک ہمیشہ کی طرح ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ سے ہماری ریویوز پی کے کمیونٹی کا پول بھی شیئر کریں گے کہ آپ لوگوں نے ان دونوں فونز میں سے کونسا سیلیکٹ کیا ہے اور ریزرٹس کافی انٹرسٹنگ ہیں اور پھر ویڈیو کے آخر میں ہم پوائنٹس پر بیس کر کے ان دونوں میں سے ایک وینر بھی سیلیکٹ کریں گے وہ سیکشن آپ لوگوں کو ہمیشہ بہت ہی پسند آتا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ انٹ تک دیکھیں پھر اب شروع کرتے ہیں ہمارے انڈیپ کمپیرزن کو اور سب سے پہلا کمپیرزن ہے پرائس کا تو شاومی کا ریڈ می نوڈ 13 دو ویریانٹس میں لانچ ہوا ہے آٹ 128 جس کی ریٹیل پرائس پچپن ہزار ہے اور یہ والا اب مارکٹ میں اویلیبل ہو گیا ہے پہلے تھوڑا آوٹ آف سٹاک رہتا تھا اور پھر دوسرا ویریانٹ ہے آٹ 256 یہ والا ساٹ ہزار کی ریٹیل پرائس پر ہے جبکہ دوسری طرف انفینکس نوٹ 40 کا ایک ہی ویریانٹ ہے آٹ 256 اور اس کی بھی ریٹیل پرائس پچپن ہزار روپے ہے اور افکورس یہ دونوں فونز آپ کو مارکٹ سے تین سے چار ہزار روپے کے ڈسکاؤنٹ پر مل جائیں گے اور ہماری آج کی ویڈیو کے لیے ہم ان دونوں فونز کے پچپن ہزار روپے والے ویریانٹس کنسیڈر کر رہے ہیں اور کیونکہ پرائس یہاں سیم ہے تو پرائس کے راؤنڈ میں ان دونوں فونز کے بیچ میں ایک ڈراؤ ہو گیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور آج آتے ہیں بلڈ اور ڈیزائن پر تو یہاں دونوں فونز پلاسٹک کے ہیں اور دونوں کی ڈیزائن لائنگویج اور ایس تھیکس کافی سیملر ہیں دونوں فونز کی فریمز فلیٹ ہیں دونوں کی بیکس بھی فلیٹ ہیں اور دونوں میں یہ باکسی ٹائپ کا ڈیزائن ہے اب دوستو ایک بڑا فرق ان دونوں فونز کی فنش میں ہے جہاں ریدمی نوٹ 13 اس سالیڈ کلر اور ہائی گلوس فنش میں آیا ہے سبکہ اس کی فریم مات فنش میں ہے انفینکس نوٹ 40 میں بیک مات فنش کے ساتھ ہے اور اس کی فریم گلوسی کروم ٹائپ فنش میں ہے اور اس کا یہ ٹائٹن گولڈ ایک گریڈینٹ کلر ہے سائز میں بھی انفینکس نوٹ 40 تھوڑا زیادہ بڑا ہے اگر آپ سائز کے بارے میں پرٹیکلر ہیں تو یہ چیز زہن میں رکھیں تھکنس اور وزن میں یہ دونوں فونز انیس بیس ہیں انفینکس نوٹ 40 سیون پوائنٹ ایٹ میلی میٹرز تک ہے جبکہ ریدمی نوٹ 13 یہاں آٹھ میلی میٹر کے ساتھ ہے اور دونوں کا وزن بھی 180 گرام کے آس پاس ہے بات کریں مٹیریلز کی تو یہاں ریدمی نوٹ 13 میں آگے گریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن ہے جبکہ انفینکس نوٹ 40 میں بھی آگے گریلا گلاس ہے لیکن انڈسکلوزد ہے کہ یہ کونسا والا ہے دونوں فونز میں IP54 سپلاش ریزسٹنس بھی موجود ہے تو یہ ہلکی پھلکی شف شف برداشت کر لیں گے لیکن میرے لیے اس ریدمی نوٹ 13 کی یہ گلوسی فنش تھوڑا سا ایشو ہے کیونکہ اگر آپ اسے case کے بغیر استعمال کریں گے تو welcome to fingerprint city اس پون کو صاف رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے جبکہ دوسری طرف you can't really go wrong with matte finish آج کل سارے major flagships matte finish کے ساتھ ہی آتے ہیں back پہ آ جائیں تو یہاں ریدمی نوٹ 13 کی کی کیمرا implementation تھوڑی منمالسٹک ٹائپ کی ہے کیمراز back میں ہی recessed ہیں جبکہ انفینکس نوٹ 40 میں یہ بڑا سا کیمرا موڈیول ہے جس میں یہ RGB light بھی ہے oh and did I mention mag charge تو بھیا انفینکس نے جہاں charging technology میں چھکے چھکے مارنے شروع کر دیے ہیں وہاں انفینکس نوٹ 40 لائن اپ کے ساتھ یہ mag charge cases آتے ہیں جن کے ساتھ یہ mag charging accessories لگتی ہیں to give you that iPhone like mag save experience اب یہ چیز strictly speaking تو اس phone کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ mag charging case بھی اس phone کے ساتھ ہی آتا ہے اور یہ mag charging accessories بھی market میں available ہیں تو میں اسے بھی ایک design feature ہی سمجھتا ہوں charging specs پہ آگے چل کے بات کروں گا پہلے ان دونوں phones میں سے design کے حوالے سے ایک winner select کر لیتے ہیں تو میں personally بڑے phone زیادہ prefer کرتا ہوں مجھے matte finish بھی زیادہ پسند ہے اور یہ mag save charging features میری نظر میں ایک بہت ہی زبردست feature ہے تو design میں مجھے انفینکس نوٹ 40 زیادہ بہتر لگا آپ کو ان دونوں phones کی design میں سے کونسا زیادہ بہتر لگا مجھے نیچے comments میں ضرور بتائے گا اور دوستو اسی کے ساتھ اب آتے ہیں اور یہ والا section بہت ہی interesting ہونے والا ہے کیونکہ ان دونوں phones میں بہت ہی زبردست displays ہیں پہلے ان کے specs دیکھ لیتے ہیں تو size میں انفینکس نوٹ 40 زیادہ بڑا ہے 6.78 inches کے ساتھ جبکہ ریڈوی نوٹ 13 میں 6.67 inches کا display ہے دونوں کا refresh rate 120 hertz ہے یعنی کہ ultra smooth experience دونوں میں hole punch cutouts ہیں دونوں phones widevine L1 کی certification کے ساتھ ہیں یعنی کہ netflix full HD میں اور دونوں phones میں under display optical fingerprint sensors بھی موجود ہیں تو آخر size کے علاوہ اور فرق ہیں کیا well ایک فرق brightness کا ہے جہاں ریڈوی نوٹ 13 کا display mind-boggling 1800 nits کی peak brightness دیتا ہے جو کہ basically آج کل کے flagship phones دیتے ہیں جبکہ انفینکس نوٹ 40 1300 nits کی peak brightness پہ max out ہوتا ہے اب دوستو 1300 nits بھی ٹھیک تھاگ bright ہوتا ہے اس phone کو دھوپ میں استعمال کرنے میں آپ کو کوئی issue نہیں ہوگا اور یہاں دوسرا فرق ہے bezels کی thickness میں جہاں انفینکس نوٹ 40 کے bezels noticeably زیادہ پتلے ہیں اور یہ چیز ہر کوئی agree کرے گا کسی بھی phone کو تھوڑی زیادہ premium feel دیتی ہے so on that note وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں phones کے display میں ایک winner select کیا جائے اور جہاں ریڈوی نوٹ 13 کا display زیادہ nits برسا رہا ہے وہاں میرے لیے پتلے bezels بھی بہت important ہیں side by side یہ دونوں displays بہت ہی اچھے ہیں which is why میں یہاں ایک draw declare کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ display کے بعد زیادہ جلدی سے audio experience پہ ایک نظر دوڑا لیتے ہیں تو یہاں یہ دونوں phones dual speakers کے ساتھ ہیں تو مجھے انفینکس نوٹ 40 کا volume تھوڑا زیادہ محسوس ہوا اس کا travel بھی تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن overall مجھے ریڈمی نوٹ 13 کی sound quality تھوڑی سی بہتر لگی کیونکہ اس کے اندر بیس تھوڑا سا زیادہ ہے اور ریڈمی نوٹ 13 میں ایک audio jack بھی دیا گیا ہے جبکہ انفینکس نوٹ 14 نے تو وہ flagship والی wireless birds والی life کو embrace کر لیا ہے اس میں کوئی audio jack سیرے سے موجود ہی نہیں ہے تو تھوڑا سا بہتر sound اور audio jack ہونے کی وجہ سے audio experience میں میں ریڈمی نوٹ 13 کو winner select کر رہا ہوں اور اب آتے ہیں اس section پہ جو آپ لوگوں کو بہت ہی interesting لگتا ہے اور وہ ہے chipset performance تو بھئی آپ پہلے ان دونوں فونز کے specs دیکھیں گے ریڈمی نوٹ 13 میں qualcomm کا snapdragon 685 chipset ہے یہ ایک 6 نانومیٹر کا 4G chip ہے ساتھ میں arduino 610 GPU ہے 8GB RAM ہے 128GB UFS 2.2 storage ہے اور اس فون میں hybrid dual sim ہے تو اس میں یا تو دو sims لگ سکتے ہیں یا پھر ایک sim اور ایک micro sd card جبکہ دوسری طرف infinix note 40 آیا ہے all guns blazing اس میں mediatek کا helio g99 ultimate chip set ہے جو کہ نیچے کومنٹس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کا قومی chipset بن چکا ہے یہ بھی 6 نانومیٹر کا chip ہے ساتھ میں mali g57 GPU ہے 8GB RAM ہے اور یہاں 256GB UFS 2.2 storage ہے لیکن یہاں ایک important بات نوٹ کریں کہ infinix note 40 میں کوئی sd expansion سرے سے موجود ہی نہیں ہے لیکن اس میں storage بھی زیادہ ہے 256GB تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ لوگوں کے لئے کوئی issue ہوگا لیکن اگر آپ کے لئے اپنے phone میں sd card لگانا ضروری ہے تو Redmi note 13 آپ کے لئے ایک بہتر option ہے جہاں تک بات ہے core performance کی تو mediatek helio g99 کافی آرام سے snap ڈرائیگن 685 کو ہرا دیتا ہے انٹو 2 میں infinix note 40 تقریبا 85000 سے لاک پوائنٹ زیادہ سکور کرتا ہے جبکہ Redmi note 13 کا snap ڈرائیگن 685 اس 55000 پر پر تھوڑا سا underpower محسوس ہوتا ہے snap ڈرائیگن 685 کا صرف ایک saving grace ہے اس کی efficiency یہ بیٹری تھوڑی کم کنزیوم کرے گا اور بیٹری لائف میں 19-20 کا فرق آپ کو دکھے گا لیکن دونوں فونز ایک ایوریج user کی daily use apps آرام سے handle کریں گے اور زیادہ تر ایوریج users کو ان فونز کی performance میں فرق نہیں محسوس ہوگا لیکن gaming کے لیے میڈیا tech helio g99 definitely بہتر suited زیادہ built-in storage بہتر benchmark scores اور تھوڑے بہتر gaming experience کی وجہ سے میں performance میں infinix note 40 کو winner ڈکلیر کر رہا ہوں لیکن ذہن میں رہے کہ یہاں کوئی sd card expansion نہیں ہے دوستو ہم بات کریں گے ان فونز کی بیٹری سائز bombs ریڈو note series میں 33 watts کی fast charging ہے which is not slow by any means لیکن اس price point پہ اور even اس سے nیچے پر پر یہ speed کافی standard ہو چکی ہے لیکن جہاں تک بات ہے infinix کی تو پچھلے کچھ عرصے سے infinix نے charging کی game پہ بہت زیادہ focus کیا ہوا ہے ہم نے اس سے پہلے infinix note 30 pro میں ان کی tesla کے ساتھ کلابوریشن دیکھی پھر جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کا بھائی infinix کے ساتھ c.es las vegas بھی گیا تھا وہاں ہم نے infinix کی air charge technology اور extreme temp batteries دیکھیں and talking about extreme temperature wild lens والے عبرار وائی نے بھی arctic winter میں اس phone کو جا کے test کیا ہے and if that wasn't enough infinix نے ہمیں android میں پہلی مرتبہ mac charging technology بھی دے دی ہے اور بھائی اس phone میں reverse wireless charging کے ساتھ bypass charging بھی موجود ہے 45 watts کی charging کے ساتھ infinix یہاں ویسے ہی جیت رہا technology میں back to back innovations بھی ہیں تو مجھے ایک فزق بم دے کہ کومنٹ سے بتائیے کہ آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ ہماری ریویو سپی کے فیملی کے لوگ کون سے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آ جاتے ہیں software اور انٹر لگی ہوئی ہے جبکہ انفینکس نوٹ 14 میں xos 14 ہے اب میں ان دونوں انٹرفیس کے بارے میں تھوڑا سا ان ڈیفرنٹ ہوں مجھے ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے بہت زیادہ پسند نہیں آیا شاومی کی ہائیپر آئیس کی بہت زیادہ ہائپ تھی جب یہ لانچ ہوا تھا کہ یہ آئیو ٹی ڈیوائیس کے لئے ڈیزائن ہے تو شاومی پروڈکس کا ایکو سسٹم تھوڑا بہتر ہو جائے گا اور یہ می اوائی سے لائٹ اور زیادہ سمود ہے اس کی سائز بھی چھوٹی ہے اور اس کا فائل سسٹم لوڈ مینجمنٹ بھی بہتر کرتا ہے ایک کافی ہائپ فیچر ہے اس کی آرٹسٹک لاک سکرین جو بیسیکلی آئی فون کی کسٹمایز بل لاک سکرین کی طرح کام کرتی ہے اب ان دونوں انٹر فیسز میں ایک نوٹیبل بڑا فرق یہ ہے کہ ریڈمی نوٹ تھرٹین میں نہیں ہے میرے تو یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو بتائے بغیر ان کی calls ریکارڈ کر کے ان کے بھروسہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ شیز شاید آپ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہو اور یہ بھی نوٹ کریں کہ ریڈمی نوٹ 13 سیریز کو 3 سال کے سال اپڈیٹس جس میں 108 میگا پکسل کا مین کیمرا ہے وید 3 ایک سینسر زوم اور ساتھ میں 2 میگا پکسل کا depth سینسر ہے اور پھر ایک auxiliary سینسر ہے جبکہ ریڈمی نوٹ 13 کے back پہ ایک نزبتن زیادہ حقیقی ٹرپل کیمرا سیٹ اپ ہے جس میں 108 میگا پکسل کا مین کیمرا ہے لیکن یہاں 8 میگا پکسل کا ultrawide کیمرا بھی ہے اور ساتھ میں 2 میگا پکسل کا میکرو کیمرا ہے پہلے دونوں فونز کے میگا کیمرا کو سائیڈ بائی سائیڈ چیک کرتے ہیں تو ان دونوں کی اوور پرفارمنس مجھے اچھی لگی ہے ریڈمی کی کلرز میں یہاں مجھے ایک لائٹ سا ریڈ یا مجینٹا ہیو فیل ہو رہا تھا اس والے سیمپل میں مجھے ریڈمی کی ایمج زیادہ وائٹ اور پلیزنگ لگ رہی ہے لیکن انفینکس کا ریزلٹ یہاں زیادہ true to life ہے یہ کوریڈور اصل میں انفینکس کی ایمج جیسا دیکھتا ہے یہاں بھی مجھے انفینکس کا ریزلٹ تھوڑا بہتر محسوس ہو ہے لیکن جہاں ریڈمی نوڈ 1080p تک جاتا ہے پھر بھی میرا خیال ہے کہ ultrawide camera ہونی کی وجہ سے ریڈمی نوڈ 13 کا camera setup زیادہ superior ہے اور back cameras میں میں اسے winner declare کر رہا ہوں لیکن جہاں بات آتی ہے selfie cameras کی تو وہاں انفینکس پھر سے چھا گیا ہے پہلی بات تو اس کے specs بہتر ہیں انفینکس نے 32 megapixels کا selfie shooter دیا ہے جبکہ Redmi Note 13 میں 16 megapixels کا selfie shooter ہے اور بہتر کلرز اور زیادہ ڈیٹیل کی وجہ سے میں انفینکس کو selfie camera میں winner ڈیکلیر کر رہا ہوں تو دوستو اب آجاتے ہیں ہمارے فائنل ٹیلی پہ اور اس کے لیے ہم ہمیشہ کی طرح ایک points کا سسٹم استعمال کریں جہاں ساری categories ہیں اور ہر category میں first آنے کے دو پوائنٹ ہیں second آنے کا ایک پوائنٹ ہے اور draw کی صورت میں دونوں فونس کو دو دو پوائنٹ ملیں گے تو آگے ہے پھر بھی ہمارے لئے ریویو سپی کے کمیونٹی کا اپنینیون بہت امپورٹنٹ ہے تو اسے پوائنٹ سٹیبل میں شامل کر لیتے ہیں لیکن یہاں انفینکس کی لیڈ اتنی سٹرونگ تھی کہ ان ریزرٹ میں پھر بھی انفینکس ایک اوورال وینر کے طور پر سامنے آیا ہے اور اگر مجھ سے ڈسگری کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے پوائنٹ سٹیبل اپنی پریفرنس کے مطابق فیل کر کے ایک وینر سلیک کر سکتے ہیں اپنی چوئس مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائے گا آپ کو ان دونوں فونس میں سے کونس زیادہ پسند آرہا ہے چینل پر نئے تو سبس کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءال آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ